سبسکرائب کیجئے بائیو لوجی چینل اور بیل آئیکن کو پہت کیجئے جو ایکزمپل آتا ہے جو کہ ریئر ہوتا ہے وہ ہے سندل ووڈ سندل ووڈ ٹریز جو کہ اس میں ایک ایکزمپل ہے اور اس کی جو سیڈرنگ ہے یعنی کہ اس کی جو جرمینیشن ہے سیڈ سے وہ تقریباً ایک سال تک چلتی ہے دیورنگ جو ہے اس میں جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا اور اس ایک سال کے دورانیے میں یہ جو ہے سکنگ اس میں سکنگ جو ہے روٹس ہوتے ہیں اور وہ اٹیک کرتے ہیں جو اس کے پڑوسی جو درخت ہے اس کے روٹس پہ اور وہیں سے یہ نیٹریشن لیتا ہے ٹھیک ہے فار ایکزمپل ایک یہ کوئی پلانٹ ہے اس کا یہ روٹس ہیں یہ والے اس کے روٹس ہیں اور جب ان کی جرمینیشن ہوتی ہے اس کی جب جرمینیشن ہو رہی ہوتی ہے یہاں سے شوٹ نکلتے ہیں اور یہاں سے روٹس تو دیورنگ ون یئر یہ یہاں سے خانہ اس سے لیتا رہتا ہے جو پڑوسی اس کے جو روٹس ہیں تو کچھ عرصے تک وہ کھانا لیتا ہے اس کے بعد ہی اپنی کچھ خوراک خود بناتا ہے اس لیے اس کو پارشل روٹ پیرا سائٹ کہتے ہیں تو اگر ٹوٹل روٹ پیرا سائٹ کی ہم بات کریں گے تو ٹوٹل روٹ پیرا سائٹ میں ٹوٹلی ڈیپینٹ کرتا ہے جو ہوسٹ ہے اس پہ اور یہ روٹس سے جو ہے اپنی نیٹریشن لیتا ہے تو اس میں اورو بانچی ایک ایکزمپل ہے اورو بانچی ایک ایک ایکزمپل ہے جو کہ اٹیک کرتا ہے پلانٹس پہ جو کہ فیملی جس فیملی سے بلانگ کرتا ہے ہوسٹ جس پہ یہ اٹیک کرتا ہے وہ ہے کروسی فیملی فیملی ہے جس کے پیٹلز کراوس لائک سٹیکچر ہوتے ہیں اور سولینیسی فیملی ہے نائٹ شیڈ فیملی یا پوٹیٹو فیملی جس کو کہتے ہیں جس میں جو پیٹل ہے وہ پرزست رہتے ہیں اور دوسری جو اس پیرا گراف میں آپ نے بات کو نوٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سسٹینچی جو سسٹینچی پیرا سائٹ ہے وہ اٹیک کرتا ہے کس پہ کیلاتروپس پہ اور جو اسٹرگا جو اسٹرگا ہے اسٹرگا اٹیک کرتا ہے کس پہ شگر کین پہ یا جس کو کہ سرگم کرتے ہیں یا جو جو جوار ہے جوار کی کراپ ہے یہ اس پہ اٹیک کرتا ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ جو ہے سیپروفائٹک نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے تینک یو سو مچ